تحریک انصاف کی 24 نومبر کا احتجاج کی کال اسلامباد انتظامیہ نے وفاقی در الحکومت میں دفعہ 144 نافذ کر دی اسلامباد میں پانچ یوں سے زیادہ افراد کے اکٹھے ہونے پر پابندی آیت کی گئی ہے کسی بھی قسم کے مذہبی سیاسی جلسے جلوس یا اجتماع پر پابندی ہوگی نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں عادل تینولی ہمارے ساتھ موجود ہے عادل بتائے گا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے ہاں یہ رکھیں تحریک انصاف کی جانت سے 24 نومبر کو اسلامباد میں جو احتجاج کی کال دی گئی ہے اس کے پیش نظر اسلامباد پولیس اور انتظامیہ کی جانت سے احتجاجی مظاہرین سے نمٹنے کے لیے پیاریاں بھی وقائدہ طور پر شروع کر دیئے ہیں زلی انتظامیہ کی جانت سے شہر میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے جس میں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر کی جانت سے نوٹیسکیشن جاری کیا گیا ہے اس میں یہ بتایا ہے کہ اسلامباد میں پانچ یا پانچ سے زیادہ افراد اکٹھے ہونے پر مکمل طور پر پبندی ہوگی اور اس کے علاوہ کسی بھی قسم کے مذہبی سیاسی جلسے جلوس کی اجتماع کی اجازت جو ہے وہ بلکل بھی نہیں دی جائے گی نوٹیسکیشن کی کابیاں جو ہیں وہ تمام پولیس اور مترکہ داروں کو ارسال کر دی گئی ہیں دفعہ 144 جو ہے اس کا خوری طول پر نافذ العمل کے احکامات جو ہیں وہ بھی جاری کر دی گئے ہیں اس کے علاوہ ڈیپٹی کمیشنر اسلامباد اور اسلامباد پولیس کے درمیان جو ہے وہ انتظامیہ جانت سے جو نوٹیسکیشن جاری کیا گیا ہے اس پر عمل درامت کے لیے بھی افسران کو احکامات جو ہیں وہ جاری کر دی گئے ہیں بہت شکریہ عادل تنولی آپ کا تحریکی انصاف پشاور ریجن کے اجلاس میں اہم رہنماء غائب وزیراعلا خیبر پختونخواہ کی تمام ارکان قومیوں صوبائی اسمبلی اور دیگر رہنماؤں سے فردن فردن ملاقات ہیں اجلاس سے عاطف خان جنیت خان فضل خان انور تاج اور دیگر کئی ارکان غائب شہرام ترکی صوبائی وزیر تعلیم فیصل ترکی ادریس خٹک تاریخ آریانی بھی موجود نہیں تھے جبکہ کئی ارکان اسمبلی کی غیر موجودگی ان کی ذاتی اور علاقہی مصروفیات بیان کی گئیں ارکان اسمبلی کو صفحے اول کی دستے کے لیے ماسک اور دیگر ضروری آلات خریدنے کی ہدایت جبکہ جنوب ازلہ کے قافلے سی پیک روٹ کے ذریعے شاہد خٹک کی سربراہی میں روانہ ہوں گئے باری پی ٹوائے مشرا بیبی کے خلاف ارڈیالا چل میں توشرا خانہ چو کیس کی سماعت ہوئی کیس کی سماعت اکیس ٹومیمبر تک ملتوی کر دی گئی ملزمان پر آج بھی فرد جنوائیت نہ ہو سکی عدالت نے ملزمان بشرا بیبی کو آئندہ سماعت پر پیش ہونے کی ہدایت کر دی عدالت نے آدم حاضری پر ملزمان کی زمانت خارج ہونے کا نوٹ جاری کر دیا ملزمان کی آدم حاضری کی بنا پر اس کے زمانتی مچل کے ضبط کر لیا چاہیں کہ بشرا بیبی کی ایک روزہ حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی گئی ہے ایک روزہ حاضری سے استثناء کی درخواست طبیس ایڈف کیج کی بنیاد پر منظور کی گئی ہے کیس کی سماعت سپیشل جج سینٹرل شارخ انجمن نے کی جی ایش کے حملہ کیس ظلف بخاری شہباز گل مراد سعید حماد عزر سمیت 23 ملزمان اشتہاری قرار جبکہ اشتہاری ملزمان کی جائدات ضبط کی کہ بھی اکامات جاری کی گئے بیرون ملک جانے سے روکنے کے لیے تمام ملزمان کے پاسپورٹس کو ناقابل استعمال قرار دیا گیا انصداد دہشتگردی عدالت کے جج امجد علی شاہ کی جانب سے ڈی جی پاسپورٹ کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں جی ایش کی حملہ کیس سے مطالق اپ ڈیٹ آئی ہے ظلف بخاری شہباز گل مراد سعید حماد عزر سمیت 23 ملزمان اشتہاری قرار دیا جا چکے وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا کہ خیبر پکنقہ کے وزیرالہ ہاؤس میں الجہاد الجہاد کے نعرے لگے اپنے بچوں کے ساتھ الجہاد الجہاد کے نعرے لگانے آئے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ریاست کے خلاف جہاد ہو ہی نہیں سکتا خارجی پاکستان میں فساد برپا کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو خارجیوں کے ساتھ ہوتا ہے آپ کی ساری لیڈرشپ اپنے خاندانوں سمیت اپنے بچوں سمیت مرنے مارنے کے لیے پھر باہر نکلے اور جہاد اور الجہاد کے نعرے لگاتے وہ آئیں ہمیں کی اعتراض کریں پھر کہ اگر ریاست کے خلاف جہاد کا اعلان کیا جائے گا تو پھر جہادیوں کے ساتھ فسادیوں کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ ہی کریں گے کے پی کے جو ہے وہ دیشت گردوں کی اماجگاہ ہے وہ جو ہم کوئی غلام ہیں فلانے ہیں وہ ان کے غلاموں کے لیٹر بھی آگئے ہیں کہ جہاں پر امریکن فرمز ہیں وہ ہائر کی جاری ہیں کہ خدا کا واسطہ عمران خان کو بچا لو پاکستان مسلمین نون کے سینئر علماء تلال چودری اس وقت میڈیا ٹاک کر رہے ہیں اس کو ڈیل کریں گی بھاکی رہی بات آخری کال اور یہ آخر بس اس کے بعد جیسے سب ٹھیک ہو جائے گا یہ صرف باتیں ہیں اور اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ اس میں پارٹی بھی پوری آن بورڈ نہیں پارٹی خود اتجاج کر رہی ہے اس کے سینئر لوگ جو ہیں جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس کمیٹی کا حصہ ہی نہیں ہے جن کو کمیٹی میں ڈالا گیا ہے وہ کوئی اور ہیں تو اسی طرح اس اتجاج کی وجہ کیا ہے وجہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی یا وجہ کوئی اور نہیں ہے کہ بھی کسی عام آدمی کی زندگی کا کوئی مسئلہ حل کرنا ہے غریب کی روٹی سستی کرنی ہے بجلی کا بیل کم کرنا ہے یا پاکستان کی اکانومی یا پاکستان میں دہشت گردی کا کوئی مسئلہ ہے اس کو حل کرنا ہے نہیں مسئلہ کیا ہے پارٹی پر قبضے کا مسئلہ ہے کیپی کے حکومت پہ اپنا روب اور اس پہ کنٹرول رکھنے کا مسئلہ صرف پارٹی کے اندر کی جو رفٹ ہے اور ہر کال کے بعد اور ہر اتجاج کے بعد عمران خان کی رہائی وہ رہائی سے بہت دور چلے جاتے اور یہ نہیں ممکن کہ اس طرح ریاست کو بلیک میل کر کے ریاست پر چڑھائی کر کے آپ کسی قسم کی مافی لے لیں گے اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا سیاسی احتجاج ہے جو اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہمیں مافی دو اور یہ پہلا ایسا سیاسی احتجاج اور لانگ مارچ اور دھرنا ہوگا جس میں مقصد کیا ہے کہ ہم نے پاؤں پڑنا ہے ہمیں پاؤں پکڑوو ہم سے مافی ہمیں دو ہمارے بڑھوے بھی آئندہ یہ غلطی نہیں کریں گے ہمیں اس طفح چھوڑ دو ہمیں پھر کندوں پہ بٹھاؤ اور وزیراعظم ہاؤس پچھا دو لیکن اب پاکستان میں ادارے یہ کام نہیں کرتے پاکستان میں ادارے کلیر ہیں اور پاکستان میں یہ بھی جو سیاسی استحقام ہے یہ بڑی مشکل سے حاصل کیا گیا ہے بڑی کسٹ پے کی ہے ایز ای پولٹیکل پارٹی نون لیگ اور ہمارے اتحادیوں نے بہت بڑا پولٹیکل کیپٹل اس پہ لگایا ہے کئی ایسے فیل کے وزیراعظم شہبان شریف کی ذریعہ صدارت محشیت کی صورتحال پر جوائزہ اشلاس ہوا وزیارتہ خزانہ نے ایم ایف کے وفد سے ہونے والی ملاقاتوں پر بریفنگ دی ملک معاشر استحقام کی جانب گامزن ہے محشیت کی ترقی کے اقدامات کی بدولت سٹاک مارکٹ میں تیزی کار اوچھان ہے مزید بھی کہا کہ بیرونی سرمایہ کار حکومتی پولیسیوں پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں عوامی ریلیف کو ہر دوسرے اقدام پر ترچی دی چاہے گی عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں شہبان شریف کی جانب سے کہا گیا مہنگائے کی شرعہ 38 فصد سے کم ہو کر 7 فصد پر آ چکی ہے شرعہ سود 22 فصد سے کم ہو کر 15 فصد پر آ گئی ہے شرعہ سود میں کمی سے کاروباری سرگرمی میں اضافہ اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے بنیادی دھانچے کی تعمیر کے لیے سات دہائیوں پر محید پاک امریکہ شراکتداری کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا کامیاب تعاون کو جاگر کرنے کے لیے نیشنل کانسل آف آرٹس اسلام آباد میں تقریب کا انعقاد کیا گیا 2005 سے لے کر اب تک امریکہ نے پاکستان میں انفرسٹرکچر کے منصوبوں میں دو عرب ڈالرز کی سرمایہ کاری کی امریکی تعاون سے حفظان سہت کی سہولتوں تک رسائی میں بھی اضافہ ہوا اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صفیر ڈانلڈ بلوم نے ترقی کے امریکی تصور میں قرضوں کی بجائے مالی آیانت روزگار کی فراہمی کے مواقع پیدا کرنے اور مقامی آبادیوں کو با اختیار بنانے پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری کا فائدہ براہ راست پاکستانی عوام کو پہنچے اور وہ طویل مدتی بھی ہو بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کے لیے سات دہائیوں پر محید پاک امریکہ شراکتداری کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا کامیاب تعاون کو جاگر کرنے کے لیے نیشنل کانسل آف آرٹس اسلام آباد میں تقریب کا انعقاد کیا گیا دوہزار پانچ سے لے کر اب تک امریکہ نے پاکستان میں انفرسٹرکچر کے منصوبوں میں دو عرب ڈالرز کی سرمایہ کاری کی امریکی تعاون سے حفظان سہت کی سہولتوں تک رسائی میں بھی اضافہ ہوا اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صفیر ڈانلڈ بلوم نے ترقی کے امریکی تصور میں قرضوں کی بجائے مالی آیانت روزگار کی فراہمی کے مواقع پیدا کرنے اور مقامی آبادیوں کو با اختیار بنانے پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری کا فائدہ براہ راست پاکستانی عوام کو پہنچے اور وہ طویل مدتی بھی ہو وزیراللہ بنجوہ مریم نواز اسپین کی سینٹ کے وفد کی ملاقات دو طرفہ تعلقات تجارت اور سیاحت کے مزید فروغ پر تباہ دلہ خیال کیا گیا وہ عاشی تعاون کلائمیٹ چینج ڈیزاسٹر رسک مینشمنٹ پر اشتراکہ کار بڑھانے پر اتفاق کیا گیا ہے مریم نواز کا سپین کے شہر ویلنسیا میں سلاب سے جانی و مالی نقصانات پر ظہار افسوس کیا گیا سپین یورپی یونین میں پاکستان کا دوسرا بڑا ایکسپورٹ پارٹنر ہے جی ایس پی پلس سٹیٹس کے اصول کے لیے سپین کی حمایت کو سرہاتے ہیں سپین کے ساتھ درینہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ناظر لاہور ملتان ڈیویجن کے علاوہ تمام اصلا میں تعلیمی ادارے کل سے کھولنے کا فیصلہ اسکول پونے نو بجے سے پہلے نہیں کھولیں گے نوٹفیکیشن جاری آؤٹڈور سپورٹس اور دیگر غیر نسابی سرگرمیوں پر پابندی رہے گی سینئر صوبائی وزیر مریم اور انگزیب نے کہا کہ مشرقی ہواوں کے رخم تبدیلی سے پنجاب میں اس موقعی صورتحال بہتر ہو گئی انسانی زندگیوں کو نقصان سے بچانے کے لیے مشکل فیصلے کیے گئے بچوں کی تعلیم ضروری ہے ان کی صحت پر سمجھاتا نہیں کر سکتے اسکول انتظامیاں احتیاطی تدابیر پر عمل درامت یقینی بنائیں ناظرن نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پبلک ایڈمنیسٹریشن لاہور کے سینئر منیجمنٹ کورس کے وفد کا متعلقی دورہ جبکہ کمیشنر نادر چٹھا نے بہاولپور کی تاریخی اور جغرافیہ اہمیت سمیت نواب آف بہاولپور کی گرہ قدر خدمات کے بارے میں آگاہ کیا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پبلک ایڈمنیسٹریشن لاہور کے چھتیس میں سینئر منیجمنٹ کورس کے اٹھارہ رکنی وفد نے بہاولپور کا متعلقی دورہ کیا کمیشنر نادر چٹھا نے وفد کو بہاولپور کی تاریخی اور جغرافیہ اہمیت کے بارے میں تفصیلی طور پر آگاہ کیا وفد میں کورڈینیٹر فکلٹی ممبر آمیر فیاض اور عزبانہ نویت سمیت دیگر شامل تھے کمیشنر بہاولپور نے ڈیویجن بھر میں حکومت پنجاب کی جانب سے فراہم کردہ تعلیم اور صحت کی سہولیات کلینک آن ویلڈ پر گیا انصداد دینگیو پولیو مہم اور دیگر ہیلتھ ریفارمز کی تفصیلات کے بارے میں بھی بتایا انہوں نے زیر تربیت افسران کو سرکاری اداروں کی سروس جلیوری اور گوڈ گورننس کے لیے کی پرفارمنس انڈیکیٹرز کے تائیون اور سرکاری محکموں کی ڈیجیٹلائزیشن کے اقدامہ سمیت پروسس کنٹرول میکنزم اور دیگر ترقیاتی منصوبوں سے متعلق بھی بتایا